عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مختصر سی ویڈیو کے اندر بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے اور لیٹے لیٹے یہ آپ کو میں گریمر کے چند پرنسپلز کو بتا دوں گا جو آپ کے لیے ساری عمر کے لیے گریمر پڑھنا سمجھنا سیکھنا آسان ہو جائے گا آئی ہوپسو مجھے پوری امید ہے اس بات کے پر دیکھیں جب ہم انگلیش گریمر کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی ہم انگلیش کے سنٹنس کی بات کرتے ہیں اور جب سنٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سنٹیکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں سنٹیکس کی میرے ساتھ سارا بولیے گا سنٹیکس کی بات کرتے ہیں سنٹیکس ہوتا کہا ہے سنٹیکس اصل میں ارنیجمنٹ آف ورڈز کو کہتے ہیں بولیے کس کو کہتے ہیں ارنیجمنٹ آف ورڈز کو کہتے ہیں اب ارنیجمنٹ آف ورڈز سے کیا مراد ہے arrangement of words سے مراد یہ ہے کہ لفظوں کو ایک sentence میں کیسے جھوڑنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ لفظ important ہوئے لفظ ہوں گے تو sentence بنے گا اب sentence بننے سے پہلے پہلے لفظوں کے لیے ہمارے پاس ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہمیں پتا ہو کہ phrase کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہو کہ clause کیا ہے تو phrase کیا چیز کس چیز کا نام ہے phrase میں group of words ہوتے ہیں لیکن وہ سارے ہی ایک order کے اندر ہوتے ہیں ترتیب میں ہوتے ہیں بغیر ترتیب کے phrase نہیں بنتی ہے وہ phrase یا تو noun phrase ہوتی ہے یا وہ preposition phrase ہوتی ہے اب یہ جو لفظوں کی identification یہ بہت ضروری ہے جتنی اچھی آپ کو لفظوں کی identification آئے گی اتنی اچھی وہ بھی آ رہی ہوگی لفظوں کی identification کیا ہے دیکھیں دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہم دیکھ پا رہے ہیں یہ noun ہوں گے اور ان nouns کے لیے جو word ہم define کرنے کے لیے use کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں adjective بولیں گے دو چیزیں ہوں گے جی جتنے بھی ہم action کرتے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں گے یہ action ہے آپ سن رہے ہیں یہ ایک action ہے ان actions co-define کرنے کے لیے جو word use ہوگا وہ کیا ہوگا اس کو verb کہیں گے اور وہ لفظ کیسے ایکشن کیسے ہوں گے ان کے لیے ہم کیا کہہتے ہیں adverb چار چیزیں ہوں گے یہ چار چیزیں noun adjective verb اور adverb اب ہر وہ phrase جو phrase کا مطلب ہوتا ہے دو سے زیادہ word جب یہ دو سے زیادہ word کسی noun کو describe کریں گے تو adjective phrase ہو جائے گا اور adjective phrase کے لیے preposition چاہیے ہوتی ہے verb کو define کرنے والا word adverb ہوتا ہے adverb ایک word ہوگا تو اٹھا word ہوگا لیکن اگر وہی زیادہ word ہو جائے تو اٹھا phrase ہوگا again adjective phrase کے لیے مجھے preposition کی ضرورت ہوگی اور جیسے ہی میں adjective phrase سے clause کے طرف جاؤں گا تو مجھے conjunction کی ضرورت پڑھا گی اور conjunctions جو ہے وہ جو تین طرح کے ہوتے ہیں زیادہ جو subordinate conjunction ہمیشہ وہ adjective clause بنائیں گے یا adverb clause بنائیں گے تو یہ سارے parts of speech اسی میں اکٹھے ہوگئے noun کو define کرنے والا word adjective adjective کو اگر میں phrase میں چین کروں تو مجھے ضرورت پڑھے گی preposition کی اس طرح verb verb کیسے کام کرتا ہے adverb اور adverb کو اگر phrase میں چین کروں تو مجھے ضرورت کس کی پڑھے گی conjunction کی ضرورت پڑھے گی تو چھے چیزیں ہو گئیں اور ساتھ ایک interjection رہ گیا تو یہی سارے total parts of speech ہیں ان کی arrangement جب sentence میں آتی ہے تو ہماری grammar بنتی ہے ہمارا syntax بنتا ہے اور یہ کس کس ترتیب سے sentence میں آتے ہیں جتنی جلدی آپ سیکھ لیں گے اتنی اچھی آپ کے grammar میں آ جائے گی i hope so کہ آپ کو یہ tot کا پسند آیا ہوگا اور مزید انشاءاللہ اس پر بات جائے رکھیں گے آپ سوالات کریں گے تو ہم مزید اس پر بات کریں گے thank you very much